جائے سائیں جی دی جائے بابا مراد شاہ بڑی جی ربک جائے سائیں جی ساتھ سو چھاسی ایس اے افیشیل چینل دے نار جڑی ہوئی ہر ایک نیک رون سلام ہے نگاہ سواگت ہے جے تو سی چینل تے پہلی باری آئی ہیں تا چینل لو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن رو ضرور دبا ہوتاں کے تو انہوں مونوالی ویڈیو دی جو آپ ڈیٹا ہے اور ملدی روے بابا جی تو اسی ہی ساتھ نہ چڑے رہو سو گالا جدی ہے بابا جی کہ جدوں فقیر دی نظر ہو جاندی ہے تے پھر پڑا مچ کھیڑ بدل دیا سمیدہ پتا نہیں لائے جدوں انہوں نے پیر پہ جاندی ہے انہوں نے رحمت پرے چرن پہ جاندی ہے پھر کھیڑ بدل دیا کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا شہر جلان دے وچ حضرت پیرانے پیر دستگیر میرا گاؤس پاک جیدے شہر دے وچ شہر جلان دے وچ اکنا ہلوائی سی انہوں رہن دے بگداد سی کے سرکار پر انہوں نے جنم جلان دا سی شہر جلان دے وچ ایک حلوائی سی جو جلیبیاں بنا کے وچیا کر دا سی بابای پر انہوں نے کافی سما ہو گیا اس کام نو کر دیا اور اس دی دکان دے وچ برکت نہیں سی جدہ کہانی کہنے دی ہے انہوں دا کام اپر نو جان دی بجائے ڈاؤن ہون لگ پیا تھلے نو جان لگ پیا دینوں دا دینوں انہوں کام بچ کوئی برکت نہیں ہے اور نہ ہون کر کے اسے انہوں نے سوچیا کہ یار میں خدا آگے بینٹی کرا یا کسے فقیر دے دردے جاما کسے فقر نو آکھا کیونکہ فقر کل جہان دا آس را ہے تا بیا فقر دی پیر امیر سائی اور بینا مرشدہ رانی ہاتھ ہون دے دندہ باج نریج دی کھیر سائی تا ہونو رین بڑا ہوتھی دا سی تا ہونو بدا سی بھی پیران فقیران دے دارہ ہے ہوتھے تا ہونو لگ پیا کسے فقیر دے دارتے جاما اس نو سویرے اٹھیا وہ فقیران دے دارتے چلا گیا تا جو دل دی گالہ ہے وہ سانجی کی تھی اور دے مانچ سی بھی کوئی دعا فریاد کروائیے تا ہوتھے گیا جی اور کسے فقیر دے دارتے گیا اس نے انہ فقیران کے بینتی کی تھی کہ سرکار میری دکان ویچ برکت نہیں ہے اور جیت اسی دعا کر دیو فریاد کر دیو تا گل بان سکتی ہے تو انہ فقیران نے اس نو دسیا کہ دکان دے ویچ برکت یہ تو کرونی ہے یا برکت کرون دے لی تم میرے نال کیوں گل کر رہے ہیں تم میرے نال کیوں گل کر رہے ہیں کیونکہ شہر بغداد دے ویچ بغدادی پیر بڑے بیر صاحب ساریاں برکتا ساریاں رحمتا ساریاں نیمتا ساریاں خوشیاں حضرت پیرانے پیر دستگیر میرا گوز پاک جی دیا ہے اور برکتا رحمتا سب انہ دی کھیڑ ہے انہ دے ہاتھ ویچ ہے تو سبر رکھ سبر آگیا ویچ بابا جی کہ سبر میرے سبر چسے ہوئے وہ سب کچھ پائے بے سبر آگے کچھ ہاتھ نہ آئے وہ کہنے تو سبر رکھ اور ایک ایسا سما آئے گا وہ فقیر نے داستا ایسا سما آئے گا ریک کر کہ میرا گوز پاک سرکار تیری دکانتے ضرور اونگے کہ جدوں وہ آئے جس وقت وہ تیری دکانتے آکے وہ اپنے مبارک قدم تیری دکانتے پونگے تیری دکانتے پونگے تیری دکانتے رحمتا اور برکتا آپ ہی آ جانگے ہیں خوشیاں آ جانگے ہیں انہوں ایڈا انسان سے ایڈا بندہ زیگا اس وقت نے اس وقت نو اڑیکن لگا دل چو فریاد کر دا رہا انہوں کہن دینے کہ ایک دن او وقت آ گیا وہ سمیں آ گیا کہ حضور گوز پاک جی شہر بغداد دے وچوں لنگ رہے سی تیری دکانتے پونگے تیری دکانتے پونگے جلان والنو جدو گڑا لگیا تیری دکانتے پونگے کچھ بچے کھیڑ رہے سی اور انہوں ایک بچے نے جدو حضرت پرانے پیر دستگیر میرا گاؤس پاک جنو دیکھیا تاو بچہ پجا پجا حضور کو لائیا حضور کو لگیا تیر جا کے کہن لگا کہ اے بابا میرا ایک کامی کر دیو انہوں دیکھو فکیر دی موئی دیکھو کہنو کہو تا آج کل تاو حضور کہن لگے واہ وئی ہاں بیٹا دس تیرا کی کام ہے تاو بچہ کہن لگا بابا میری واری چال دی ہے تے میرا ماننا جلیبیاں کھانو کر دا ہے قدرتی کھیڑ دیکھو دعا انہیں ایتی آجان تو کیسا رنگ بنایا او بچہ کہن دا جی میرا جلیبیاں کھانو مان کر دا ہے تے جے میں واری چھٹ کے چلا گیا تا میری واری مڑ کے نہیں آوے گی تے تسی جے تھوڑے ویل لے ہو فارقو ویل لے ہو تا تسی میرے لئے جلیبیاں لے کے آو تے آ لو پیسے تے میں نجلیبیاں لے آ کے دے ہو تے کہن دے کی جدو او اس بچے نے ایک گال کہی تا حضور پہلا تھا مسکرائے اور حسن لگ بھے کھڑ کھڑ حسے اور اس بچے نو انہیں ناہ نہیں کیتی اڈے وڈے فقیر دیکھو بچے نے اخترہ دا بینٹی بھی کیتی حکم بھی کاری دیتا ہے کترہ بچے شہدادے ہوندے بابا جی راجے کون وجیرہ ہونا لی فقیرہ لے بھی ہونا لے بچے نو کی بتا کون اور بابا کہہ داتا ہے کیونکہ بابیاں وڑا پیر سی گا سیرتے پگڑی سی اور حضور نے اس بچے نو ناہ نہیں کیتی کہندے ہے کہ اس بچے نو ناہ نہیں کیتی اور او دے کھڑ پیسے لے اور پھر جلیبیاں لینڈ بھی چلے گئے ہون جدو جلیبیاں وڑی دکان دا دکان دار سی جڑا مالک سی او حضور نو دیکھ کے رون لگ بیا کیونکہ جیس دی اڑی کر رہا ہوئے بندہ سامنے آ کے کھڑ جوے رون لگ بیا تے کین لگا حضور میں کافی لمبے سمیتوں کافی لمبے وقت توں میں آجدہ مبارک دن اڑی کریا سی کہ کدو حضور پاک کدو میرا گوصلے آزم دستگیر جی میری دکان تے اون تے میری دکان دے وچ برکت بھگئے کیونکہ کہندے کافی سمیت توں میری دکان دے وچ برکت نہیں سی اور میں کسے فکر نو کہا کہ میں نو برکت مل جاوے تو اس فقیر نے میں نو کہا کہ ساریاں برکتاں رحمتاں کشیاں حضور گوصل پاک جی دے حضور دے ہتھ وچ بیچے اور سرکار جدو سرکار جدو تیری دکان تے اونگے اور برکتاں بھی آپ ہی آ جانگے تے آج جے سماں کافی لمبے سمیں تو بعد آیا ہے تے حضور تُسی میرے تے نظر دی کرم کرم دی نظر کرو اور میرے حق وچ دعا کرو جس دن نال میری دکان تے برکت پیجنے تا کہندے ہے کہ حضور میرا گوصل پاک جی نے حضور نے اس انسان دی دکان دے وچ دعا کی تی اور دعا قبول بھی ہوئی تا کہندے پھر اس دا کام انہ زیادہ ودیا کہ اس نے پھر کسی چیز دی کمی نہیں رہی اور کمی رہے میں نہیں جاندی کیونکہ حضور گوصل اعظم ایسے نیک کہ جس دے وال ایک واری نظر ہو گئی پھر جس دے وال نظر کرم دی پی جاندی ہے نا جس دے حق وچ انہ دی دعا ہو جاندی ہے پھر وہ شخص دک کدے بھی کوئی نقصان نہیں خدا بابا جی اس نے کدے بھی کٹا پی ہی نہیں سکتا کٹا پی ہی نہیں سکتا انہیں تھے گلکی کرنا چونے ہیں بابا جی کہ او گیا فقیر دیکھو فقیر نے کہا تیری دھکان تے حضور گوصل پاک ہوں گے انہوں نے انہ دی گالتے بھی یقین رکھیا اور حضور گوصل بہت لمبے سمیں تک انہیں انتظار بھی کیتا سبر رکھیا کیونکہ جتے سبر ہے اوٹھے ہی اوٹھے ہی خبردہ مل پیندا ہے سبردہ مل اوٹھے ہی پیندا جس دا تسی انتظار کر رہے ہونا جس دے لئی وہ سبر رکھا ہے اوٹھے تک کس نہ کسے طریقے نہ لو چیز بہوئیں دی ضرور ہے اور پھر وہ سبنا دا مل پوندا ضرور ہے اور وہ تا پیرانے پیر دستگیر بابا جی پیران دے پیر جنہ دیاں گدیاں مستان دیاں چاندیر مستانو سہارا میرہ دا مستانو سہارا میرہ دا اے مستانو سہارا میرہ دا اے مستانو فقیرانو اینہ دا وڑیاں کوس کتب وڑیاں نو اینہ نو سہارا میرہ گا اس لے آسکر سیلسلی یہ تھے گالے گارنے کہ انہیں یقین رکھا انہیں وشواس رکھا وہ ڈولیا نہیں وقت اور مانا ہوتا گیا پر وہ ڈولیا نہیں کیونکہ اس دا ایک کوئی یقین سی کہ میں نو فقیر نے آکھیا ہے کہ تیرے دکان دے اور تے حضور میرا گاؤس پاک آنگے تے حضور میرا گاؤس پاک دے انتظار دے ویچ انہیں سبر رکھیا اور اسی سبر نو پاگ لگے اسی سبر سو جنو سبر ہے نہیں انہوں خبر ہے نہیں بے سبر ہے انہوں خبردار کریے بانکن گرو بانکن گرو کنجری وانگ نچ دے بلے شاہ وانگو راضی یار کریے اور چھتی بانک کسے دی پھڑیے جی دی بانک پھڑیے انہوں پار کریے بابا جی سو اے فقیران دیئے باتاں جس پر ایک بار ان کی نظر ہو گئی ایسا بیڑا پار ہوا اسے دونوں جہانوں کی خبر ہو گئی سو اے نا دی نظر ہے بابا جی سارے انہوں سلام ہیں جی کوئی گلت سنوندھے ہیں گلتی ہوگی ہوئے تا مافیدہ حق دا رہا تکی سائن جی ہوئی ایک اللہ سنوندھے ہیں اپنے جنے مرید جاندے ہیں اوہ کہیں دی میسائن جی ہوئی گرو ساپ دیاں گلہ اور انہ پیرا فکیران دیاں گلہ انہوں نے کھ دے کھ دے جنہوں نے کرنیاں ہوں نے سو انہوں نے باتاں دے بچوں انہوں نے حضور دے باتاں دے بچوں اپا نوں کوش نا کش آسل ضرور ہوتا ہے کوئی نا کو گیاں دی گال کی سبر رکھنا پہندا ہے اور سبر دا ہی مل پہندا ہے اور ایک سجن نے کسہ کیا ہے اکتالی ملنگاں بارے گال کرو سو کسہ وہ سانجہ کر دیاں جلدی باقی داتا میر کرے سارے انچاردی کلچ رکھنا ہے جی کوئی گالت سنوندھے ہیں مطو گالتی ہوندی یا تمہاویدہ حاک دارا اپنے دعاوان چے یاد رکھے ہو جائے سائن جی دی جائے بابا مراشہ بڑی جی سلام یا گوست علیہ عظم دستگیر جی پرانے پیر دستگیر جی